اب بلا تخیر قائد ملت اسلامیہ امیر موتر محافظ ساد حسین رسول موسیقی صلات و السلام علیہ السلام سید الانبیاء والمرسلین موزد سامین محترم میرے عہدے اور ذمہ داری کا تقاضی یہ ہے کہ اب میں لمبی چوڑی باتوں کو چھوڑ کر اپنے مدے پہ آؤں اور آپ سے یہ تقاضی کروں کہ آپ واقعی کوئی گفتگوس سننا چاہتے ہیں یا وہ آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین پڑھ لی جائے نہیں نہیں بھرے بند کرو اس کو بند کرو میں نے ڈھیلے بندوں سے کبھی بات کی نہیں اور الحمدللہ کبھی ڈھیلی بات کی نہیں میرے دونوں میار پورے پورے ہیں رتی گھاٹنا ماشا ٹھیک ہے جی اگر تقریر سننی ہے تو پھر آپ مربانی کریں ابھی لبیگ کا نالہ لگے گا ابھی صرف بیٹھ کے لگانا ہے کھڑے ہو کر تو پھر اس وقت لگانا ہے میں آپ کو کہوں گا لگائیں جی اب لبیگ کرنا رہا ے لنے لگا موسیقی یار آپ کرسیوں پر برا جمان ہو اور آپ کے لیے بیٹھنے اٹھنے کا انتظام بھی لگا ہوا ہے پانی بھی مل رہا ہے موسم بھی بڑا سازگار ہے ذرا آپ نے قائد کی طرف دیکھو تین سال پیچھے کوٹ لکھ پت کی جیل ہے اور زمین بھی یخ بستا ہے اور انٹے لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک خارشی کمبل بچھا ہوا ہے اور کمر درج سے بھری ہوئی ہے اور سردی سے جسم اکڑ رہا ہے پھر جا کر پوچھا جناہو سناؤ اون بابا جی کیا کیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی تو آپ اس رات میں آ کر تھک کر بیٹھ گئے ہو تو پھر کیسے بات آگے چلے گی ابھی وہ تو بابا جی شاہ صاحب سے پوچھا شاہ جی اون سناؤ شاہ صاحب نے بھی علامہ اقبال دی زبانش کیا کہ مشاہ میں تیز سے ملتا ہے سہرہ میں اس کا نشان مشاہ میں تیز سے ملتا ہے سہرہ میں اس کا نشان زنو تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آہوے تاتاری یہ گل صاحب آپ کے لیے زنو تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آہوے تاتاری میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ مبارک بات کے مستحق ہے آج زلے کی ساری ٹیم نہیں سننی بھی ترسل تقریب بہجو پھر بہجو 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 زلے کی ساری قیادت اور دویین کی ساری قیادت بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ اور بڑی منیجمنٹ کے ساتھ پروگرام ہوا الحمدللہ ہمیں بھی فقر ہے آج ہمیں ان لوگوں کو سننے کا موقع ملا جنہیں ہم نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے اور سب نے اچھی سے اچھی بات کی پنجابی کے لفظوں میں ہسنے کا مانا نہیں ہوتا انہوں نے سیاست کا مطلب یہ کیا ہے کہ سیاست خدمت کا نام ہے سیاست خدمت کا نام ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہر چیز الٹے ہیں اس ملت کا جو ملت کا سب سے بڑا غدار ہے وہ قوم کا صدار ہے ملت کا سب سے بڑا چور قوم کا حاکم ہے ملت کا سب سے بڑا ڈاکو قوم کا سب سے بڑا ڈاکو وہ صدر پاکستان ہے قوم کا سب سے بڑا خائن اور جناب صوبے کا سب سے بڑا خائن وہ صوبے کا وزیراعالہ ہے اور ایک اپنے نون لی گاڑے ویران دی بارگاج بھی ڈلی جی گال کر جاما ذرا محول بانجا بے صاحب ظاہر ہیں سیاسی گل کرنی تا ہے نا اے انام رکھ رہا ہیں میری سمجھ نہیں آئیے گل اے نا کیا جی انامیں جڑا جڑا بگوڑے دے استقبال واسطے آوے اندھے واسطے کی انامیں جی جڑا جڑا بگوڑے دے استقبال واسطے آوے جڑا پنجار پیدے سامتے نس کے گیا یا اندھے واسطے ون ٹو فائیو انامیں جے میں کیا بگوڑا ہی نہ آوے تا پھر اگر بگوڑا ہی نہ آیا تا پھر اندھے واسطے بھی تا کوئی انام ہونا چاہید آنا آئیں جی نہیں نہیں اوہ جڑا جامے نیج میں لیتر لگیا سی نا اسے مارنا نہیں مارنا تو کالباد کیوں اندھے صرف اکھانا کہ جناب تو آٹی اوقات پاکستان چاہ رہ گئی قوم تو اندھے کھلے پیش کرنے واسطے تیارے اے بار نکڑن نا میں انہوں نے کہنا دا سی میں کہا تُسی بھلے راب ہو تُسی کسے ہور دے موٹے ہیں تے بے کے شاست کر رہے ہو وزیراعظم دی کرسی دے بیٹھے ہو ذرا بار نکڑ قوم نہ مل ایک دن بار نکڑے ہونا کہا اللہ تذرہ تھلے اگر میں کہہ نہیں سکتا اے آغاز محبت ہے آجے ایک سلسلہ بڑا لمبا توڑ تک جنا اور اوہ قبلہ وی سن جیڑے کہنے سن کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے سائیاں پٹ کے رہا دی تھی ریڈ لائن اور یار جنا دا لیڈر پنجار پیدے سٹام تے نسے ہوئے تے جڑے دوجے پرس کانفرنسز لینڈ لائنڈ لائن کے رون دیو یا باہر آرہے ہوئن اوہ بھی پوچھتے ہیں کتھیں لبے کڑے اب بھائی چھاجتہ بولے بر اپرون کیوں بولے چھاج سمجھ دیو میں تو آڈے نہ پنجابی جس وار اگل کرنی کہ پنجابی زرہ زبرتاس طریقے نہ جاند دیو ٹھیک ہے جی تے پنجابی زرہ کھلی ڈھولی زبان ہے کیے ہاں تے اندھے گال کرن دی چاس بھی بڑی تے شاید کجرام والے آلین ہوئے پنجابی فسیا ہویا نون لی گیا میں انہوں نے دعو بھی کر دی جاما اور علاج کر دی جاما کیونکہ گرینڈ سیاست مصطفیٰ کانفرنس سے اور آج تک ساڑے ہاں مروضہ طریقہ اے ہی رہا جڑا مالے دا بڑا بدماش ہے جڑا بڑا زانی ہے بڑا شرابی ہے جڑا جناب گاڑا انچی آواز نہ کر لین دا مالے کھلو کے او دا حق ہے جی اوہ الیکشن لڑے میں ایک نہیں ہون دا حق نہیں ہے جڑا اپنی کنڈ ہوتے انا چکے غریبہ دے دروازے ہوتے پنجابی الیکشن ہون دا حق ہے جڑا قوم دی خدمت وستیاد دی رات جاگ کے گلیاں چکر لاوے جناب قوم دی سرداری دا حق جناب کہ یہ شر پسند ہے میں نے کہا شر پسند وہ ہے جس نے قوم کی بیٹی کو بیچا ہے شر پسند وہ ہے جس نے قوم کا مال لوٹ کر لندن میں سرے محل بنایا ہے شر پسند وہ ہیں جو یہاں سے پیسہ کما کر سویس بینکوں میں لے کر گئے ہیں شر پسند وہ ہیں جنہوں نے احمل کانسی بیچا ہے شر پسند وہ ہیں جنہوں نے ریمنڈ ڈیوز کو واپس کیا ہے شار پسند وہ ہیں جنہوں نے ابھی نندن کو پلیڈ میں رکھ کے واپس دیا ہے شار پسند وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کو بیچا ہے شار پسند وہ ہیں جنہوں نے دو وقت کی عزت کی روٹی قوم سے چھین لی ہے اور شار پسند ہم نہیں ہیں اور شکر کرو کہ ہم نہیں ہیں ساتھ میں یہ بھی شکر کرو کہ ہم نہیں ہیں یہ بھی شکر کرو اگر ہم ہوتے تو پھر تم نہ ہوتے اور ایک اور بات ہے لبیک والے بلا وجہ آتے نہیں ہیں کبھی بلا وجہ نہیں آئے بلا وجہ آئے ہیں بھئی کبھی بلا وجہ ہم کبھی نہیں آتے ہم یہ نہیں کہتے جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی بھی زیادہ آتا ہے یہ ہم نہیں کہتے یہ بلا وجہ باتے ہیں ہم آتے ہیں وجہ سے اور جاتے ہیں وجہ لے کر اور ہمارے آنے جانے سے کسی کو اگر تکلیف ہے تو یہ سن لے ہم اس کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے پھر آ جائیں گے نہیں 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 ایسے نعرہ نہیں لگانا بھائی اگر نہیں تو میں تقریر ختم کر جائیں گا نعرہ لانا بابا جی کہنے سن جڑے ہے بیٹھے نا چوڑ ڈاکو اے بھی ذرا ہلن نے نہ دیئے کرسیاں ہلن کہ دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی قائم دائم میں فقط رب کی کرسی گورنر ہو صدر ہو وزیر آزم ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی مجھے یہ بتاؤ جب ہم منارے پاکستان اب جاتے ہیں تو وہ ایک ہی بات سے مشہور ہے کہ یہاں سے ہمارا بابا دولہ بن کے گیا ہے اور یہ جناس ٹیڈیم کو بھی عزاز حاصل ہے کہ یہاں سے ہمارے نباز قوم حضرت ابو دعوت محمد صادق صاحب دولہ بن کر گئے ہیں اور کہہ رہے تھے چھلک کیا ہے میں کہہ اس کو ہمیشہ حضور کے غلاموں نے ہی چھلکایا ہے اور کسی نہیں چھلکا سکتا ہے اور وہ ایک وزیر داخلہ بگوڑا اپنے علاقے کا میں پرسوں بلوچستان تھا میں نے ان کو بلا لیا بگٹیوں کو میں نے کہا بھائی تم تو بڑے غیرت مند قبیلے والے لوگ ہو یہ تمہارا نمائندہ اوپر کیا کھڑا ہو کے بگ بگ کر رہا ہے کبھی ہمارے بارے میں کبھی اسلام کی کہتا ہے کبھی منمانی تشریح نہیں اور نے کہا کبلہ مافی چاہ دے ہو اور نے کہا جناب بورڈ تھلے بھی گندے بوٹے ہوگا اندن اور نے کہا جی بورڈ بڑا اچھا چوڑا لما ہوندہ لیکن اندھے تھلے بھی گندے بوٹے ہوگا اندن میں کہا اس دا علاج کی ہے اور نے کہا جناب یہ پتہ نہیں کس دیا میرے بانجیاں نہ ایتھے تک پہنگ گیا نہیں تاسیت ہے انہوں ہے تے بار گلی جاڑو دین واسطے بھی نہ رکھیے تے تو آڈی کبلہ ہے سی ہے تاپڑے گھار اے وے تے تُسی پنگے لینے آگے ہو لپیک آڑے ہیں جے ساڑے ناڑ متھا لان دا بہتا شوک ہے تا ڈبو نو پوچھانا سی گھرو آہ 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 اور اے حلکے کٹ دیں انہوں نے حلکے ایک تاؤں دا نا حلکہ ہو جائے تا کٹ دیں کٹ دیں اے حلکے کٹ دیں اے بصیرت چشنی صاحب دا حلکہ وڑ کے پانچ یوسیں ایتر ایتر میں کہا تو جائیں گا کہتے ہار پاسے تا لبیک آلے بیٹھیں بابا جس گلیج جاؤ گے اور تبدیلی آلے تا گیا نا ٹور گیا جنہ دی ریڈ لائن سی او تا روندے ہوں یا ٹور گیا اے لبیک آلیں جس گلیج جائیں گا اگو تیروں لبیک آلے ملن گے اور جیسی یوسیج جاؤ گے اے کٹو یوسی ہے جتنی ہے تو اڈکو کٹی ہے جا سکت دیا جدو کٹ لب ہوگے او دو اسی تو آنودہ سنگے گے ایتھے بھی لبیک آلے اور اور تسی کہن دے ہو اے نارہ ایتھے نہیں لگنا بچیوں تیار ہو جاؤ اے نارہ تا انشاءاللہ بھارٹر پار بھی لگنا اے نارہ تا انشاءاللہ بھارٹر پار بھی لگنا اور رئی کہن دے جی مولوینو سیاست نہیں آن دی میں کا مولوینو سیاست آن دی تو آنو غیرت نہیں آن دی مولوینو سارا کو جانتا کسے بھی ٹی وی پروگرام تے جس ٹائم دل کرے جس ٹائم جس دا دل کرے ہو اکانومسٹ ہووے ہو سیاست دان ہووے اس دا جس ٹائم دل کرے ہو ساڈے نارہ بھائک آکے آکڑے رلال ہوے اسی تیارہ اور جدو اسی تیارہ ہوگے جانے ہیں پھر آکے سمبلیج کھڑے ہوگے کہنے ہیں سور پیپ پیٹرول سستہ ہو رہیا جدو اسی سستہ کر آیا او تو جناب چرچر کرتے ہیں جی نہیں یہ رشیہ تو جہاز آیا ہون کہنے لبیگ کھڑے کدر کہنے میں کہ رشیہ تو ایک اور جہاز مانگا لو ہون کیوں روندے ہو ہون تو ہنو سستہ لے کے دیں گے شرط ہے کہ پہلے ووٹ لبیگ نو پاؤ حکومت حکومت لیاو لبیگ دی تے وہ خالی تیل ہی نہیں ہارش ہے انشاءاللہ سستی ہوئے گی انشاءاللہ سستی ہوئے گی یہ تا گالی کوئی نہیں یار بابا جی کہنے سن کہ معیشت نو درست کرنا معیشت نو درست کرنی چھٹکی دی گالے اے تا آجے ہونا نو پکڑ رہین جڑے جنہ آپ سامنے دکھار ہیں فلان ڈالر برامت ہو رہین اسی دا نہ چٹا ویخنا نہ کانا ویخنا نہ راتی ویخنا نہ دن ویخنا اسا تا اعلان کرنا بھئی تو آڈے کو اتنے گھنٹے ہیں جڑا لٹے ہو یا مال جے ہو لے ہو نہیں تا پنجرہ تیاری ایسی بنارے پاکستان ٹانگ دینا تو آنو سارے نو آجے گڑنا نہیں ٹنگنا آجے پنجرہ پاکے ٹنگنا آجے باندھ پنجرہ کرنا جمیں باندھنا واسط تیار ہوندہ نا شیر تا پنجرہ ویچ بھی شیر ہوندہ نا تے شیر ہوندہ جڑا جان دے دن دا اپنا علاقہ چھڑکے نہیں جاندہ تے جڑا علاقہ چھڑکے لس جائے اور لگڑ بگڑ ہوندہ شیر نہیں ہوندہ اے گجرانبالے آلے ہو تو سپکا لے نکال کہ جڑا نس جبیں میدان چو اور شیر نہیں ہوندہ اور لگڑ بگڑ ہوندہ بس اندہ رانگ تے اندہ پرنٹ تھوڑا شیر نہ راندہ اے لگڑ بگڑ صاحب انہارن پاکستان تے آوازہ آ رہی ہیں جی تحریک لبیگ تے کریک ڈاؤن بھی کرنا میں کہا جی بسم اللہ اُس دن دے بھوئے کھول کے سو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جس ٹام تو اٹھا دل کھوئے ہم تو کہیں گے لبے بام بھی پکارا سریعتار بھی سدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں پاک اور اے فرق موجود ہے امیر المجاہدین بھی جیلج گئے پھنڈے فرشتے بے کے بھی ایک اندر ہے کہ قفص میں بھی رہا جنو جوان ہمارا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جوان ہمارا لیکن اے وی سن کہ بلا اے وی قائدے میں گجرم والے رہنو پوچھتا یار ایک کڑا قائدے آلو گوشت پانچ قسم دے کھا کے پھر بھی اندر بے کے روندہ سی پانچ قسم دے آلو گوشت کھا کے اندر بے کے روندہ سی انہاں پچھا ہویا کیے انہاں کہا جناب فس گیا میرا جرم بھی کوئی نہیں میں کہا جلیہا جرم کوئی نہیں تی روندہ کیوں ہے جس دا جرم کوئی نہیں او تا اینج ہس دے ہویا جناب زمانت ہو بھی چکی ہوئی تی جناب سارے کچھ ہو چکے انہاں کہا گھر جاؤ انہاں کہا جانا نہیں بابیوں رہا دے نال رہا ہو کے جانا اور ایک کوسن جڑے جناب روندے ہو یا باہر آئے اور گلنہ لبیک آڑیا نال کی گلنہ جی جی یہ لبیک والے ایسے کیوں نہیں کرتے میں کہا ساڑھی مرضی اور تُساں جے پیو پکڑوایا ہو نو چھڑا ہو تا سہی اور جدو لبیک آڑیا نے اسی اندر گئے ہیں لبیک آڑیا نے اپنے لیڈرنو چھڑوایا کے نہیں چھڑوایا ایف جناب گجرہ والے تو گزریں تے گجرہ والے نے منظر دیکھیا کے نہیں دیکھیا تے ذرا جڑے بڑھو لے نکڑو باہر ذرا میدانیں چاہو آجیں نہیں ہم انقلاب کیسے لائیں آگے سے وہ شیل مارتے ہیں میں کیا تانو کیسی نچن آڑی ہیں تے پتر اور یار جے اینہ حزادی دی جنگ لڑ لائی تا پھر فضل حق خیر آبادی کونے پھر احمد اللہ شاہ مدراسی کونے پھر صدر الدین آزردہ کونے پھر کاکوروی صاحب کونن پھر حسرت مہانی کونے جڑا ستائی سال بھی انگریز دا ظلم سیکے کبے کہ ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کہلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور آخری باتیں بس ختم ہونے لگا ہے اور کہتے ہیں جی آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا میں کہا سانو کوئی پرواہ نہیں لیکن تو آڈا میڈیا بھی انہوں کہہ رہا کہ نہ بلہ آ رہا نہ تیر آ رہا نہ شیر آ رہا نہ گدر آ رہا محمد عربید الدین آ رہا کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا اس دی وجہ ایک کوئی ہے کہ اسی گلی گلی نگر نگر قوم دینال کھڑے ہو گیا اور ایک کوئی نعرہ لارہا توج دارے ختم نبو فت بھائی ختم ہو جاؤ سارے کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ اور آنٹا مل پہ آجائے ہاتھ سارے بلند کرو سارے ہاتھ بلند کرو بچے سیوٹری آلے وڈے سب چھوٹے ساڈے ہاتھ بلند کرو سارے 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 یار رسول اللہ لبائک میں اس وقت تک تو ہنو جان نہیں دینا جس وقت تک میرا من نہیں ڈھار جانا آپ مل پا دیو لبیک دنالا لا کے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 لبائ ہر سورو لانا فائر ہے سورو لانا فائر آج بھول پہ آگیا اور انشاءاللہ یہ نعرہ آج بھی لگے گا مارڈر پار بھی لگے گا آج باجر سوالے میں گے secure went left ھانے میں جا کے میں ہی کوئیق پرچہ کٹہ کے میں ہی کوئی اوی پیک چہنے میں چاہ کے مجھنا پیک دہشت گردی تی دفعہ لویا week've mocked Laughing حدہ جناب بھانے میں جا کے میں ہی جہا کے میںا پیک زیادہ جناب بھانے وہتیں تھنے تھنےám کسد 1945 basin ہم سب آپ نے بتانا ہے کہ ان کو خوش آمدید کیسے کرنی ہے چودری اکیل گوٹر صاحب صاحب کا چیئرمین ایم ایسر پنجاب وہ چھوڑ کر تیریگ لپیک میں شامل ہو گئے ایسا لپیک رو صورت جا نہ بھائی مجھے صورت جا نہ بھائی مجھے